یار میرا جنو ہے یار بھی میرا جنو ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں بلکل ٹھیک ہے وہ ہاں لیکن ساجدہ نہیں کہے گی کہ منگنی کا کہا ہے اور اچانک سے نکاح ایسا آپ شادی کی تیاری کریں میں خالہ کو سمجھا لوں گا چلو ٹھیک ہے سوچتی ہوں ویسے سارا نے سمجھایا ہے اسے اللہ کرے اکل آ جائے اس کی اکل میں آنے والی بات نہیں ہے یہ دیکھا نہیں تھا کیسے آنکھیں دکھا رہی تھی مجھے اس سے پہلے کوئی اور مسئلہ کھڑا کرے چلتا کریں اس کو دیگے آج سایہ نہیں اٹھی ابھی تک کام پہ نہیں جانا اس نے وہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے رات سے اپلیکیشن بھیجی ہے اس نے سر میں بڑا درد ہونے لگ گیا اس کے بھی چھوٹی کا رنگ تو نہیں چڑھا چلتا ہوں کوئی ہلپ کرا دوں آپ کی نہیں رہنے دو تمہارے طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہوں بجولے کی نتنی جلدی سب کچھ کیسے ہوگا داؤد میرا ایک ہی بیٹا ہے میرے بھی کچھ ارمان ہے اور پھر میرے سسرال والا خاندان اتنا بڑا ہے وقت پر میں سب کو بتاؤں گی تو خافہ نہیں ہو جائیں گے دیکھو سائدہ تم سب سے یہ کہہ دے نا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں کیا ہوا ہے آپ کی طبیعت کو آپ بالکل ٹھیک ہیں اور یہ جو اقبال ہے نا ویسے ہی اسے ہر کام میں جلدی ہوتی ہے اپنے باپ کی طرح دیکھو سائدہ تم نے جو تیاری ایک سال میں کرنی ہے نا بس دس پندرہ دن میں کر لو میں سارا کو بھیج دوں گی تمہاری مدد کے لیے وہ یونیورسٹی سے چھٹیاں لے لے گی اور ویسے بھی اتنی لمبی چوڑی تیاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس نے یہی آنا ہے یہی پہننا اوڑنا ہے اس نے اچھا ٹھیک ہے داؤد آتا ہے نا تو میں اس سے مشورہ کر کے آپ کو بتاتے ہو تو مجھے پیار سے سمجھاؤ کی ناساجدہ تو وہ ضرور بان جائے گا میں تم سے صحیح کہہ رہی ہوں میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی پریشانی میری جان نہیں چھوڑتی کم از کم ایک بیٹی کا فرض تو ادا کرتوں بچہ فکر نہیں کریں پریشانی ہو سب اچھا ہوگا انشاءاللہ